عبراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہوکے حضور کے میلاد کی دعا مانگی دعائے میلاد مصطفیٰ کہ باری تعالیٰ حضور کی ولادت میری نسل میں میری ذریعت میں کر دے میری آل میں کر دے یہ دعا مانگی یہ وہ پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پتھر کے اوپر عبراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ثبت ہو گئے اور آج چار ہزار سال سے اس پتھر پہ آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہیں اور پتھر کعبے کے سین میں ثبت ہے اب یہ بتائیے کہ پیغمبر کا موجزہ ہے کہ جب پتھر پہ قدم رکھتا پتھر پھگل جاتے ہیں اور قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں یہ بتائیے ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر میں ایک ہی پتھر پہ قدم رکھا تھا ساری عمر اس ہی ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے وہ تو زندگی ساری پتھریلی زمین پہ پتھریلے علاقوں میں پتھروں پہ گزری ہزاروں پتھروں پہ آپ کے قدم پڑے اور ہزاروں پتھر پگلے اور ہزاروں پہ آپ کے قدموں کے مبارک نشان پڑے مگر کوئی نشان چار ہزار سال کے بعد آج تک کسی پتھر پہ محفوظ نہ رہ سکا ایک نشان محفوظ رہا جو کعبے کے سین میں ہے وجہ کیا ہے وہی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ان کے وہی قدم اسی انداز کے ساتھ ہر پتھر پہ قدموں کا نشان سب تو ہوا مگر سب نشان مٹ گئے اس پتھر کا نشان کبھی نہ مٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نشان صرف ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے تھے ان قدموں کے نشانوں کا تعلق جو آئے ملاد مصطفیٰ کے ساتھ تھا چونکہ یہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی ولادت کی دعا مانگی تھی یہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بولیے آقا علیہ السلام کی ولادت کی دعا مانگی تھی آپ کے ملاد کی دعا مانگی تھی رب کائنات نے حضور کے دعائے میلاد کے صدقے اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو محفوظ کر لیا اور نہ صرف محفوظ کیا اس پتھر کو کعبے کے سینے میں گار دیا سہن کعبہ میں اور کہا کہ اب تمہارا طلاف قبول نہیں ہوگا جب تک اس مقام ابراہیم کے سامنے جس پر ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے اس کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سجدہ نہ کرو تو یہ جو ہر طلاف کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑے جاتے ہیں یہ قیام میں تک رب سینے کعبہ میں مصطفیٰ کا میلاد بنوا رہا ہے